وَلَقَدْ يَسَّمُنَ الْقُرْآنَ لِلْدِكْرِ فَهَلْ مِنْ مُنْدَكِ اور اس اسلحے میں ہم نے اس سے پہلے دیکھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بن اسرائیل کے تمرد کو بیان کیا کہ کتنے سرکش ہیں کتنے ہرد درم ہیں وہ تو اپنے جس مذہب کو فالو کرتے ہیں اس مذہب کی باتوں کو بھی جانتے ہوئے اور سمجھتے ہوئے چھپاتے ہیں تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں یہ بہت بعید بات ہے تو ان میں جو اہلِ علم تھے ان کا یہ حال تھا جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اور آگے بڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی جو عوام ہیں جو اہلِ علم نہیں ہیں ان کا بھی تذکرہ کیا ہے پھر مجموعی طور پر سب کا دوبارہ ذکر کر رہا ہے کہ ان کی اس اسلحے میں یعنی قبولِ ہدایت کے اس اسلحے میں ان کا رویہ کیا ہے ان کا معاملہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے فرمایا کہ ان میں بن اسرائیل میں امی لوگ ہیں یعنی اس سے پہلے علماء کا تذکرہ کیا بن اسرائیل کے جو علماء تھے ان کا حالیت ہے کہ وہ حق بات جان کر سمد کر چھپاتے تھے اور جو امی ہیں ان میں یعنی جو عوام لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابِ جنہیں کتاب کا علم نہیں ہے یعنی جو آسمانی کتاب ان کے پاس ہے اس کا علم ان کے پاس نہیں ہے إِلَّا آمَانِيَّا ان کے پاس اس کتاب کا علم نہیں ہے صرف وہ الفاظ جو ہے وہ جانتے ہیں اس کو سمجھتے نہیں ہیں وَإِنْهُمْ إِلَّا يَزُنُّونَ وہ صرف گمان میں ہیں یا کہ علی جی کی خوش فہمی میں ہیں تو ان کو تو کچھ پتہ نہیں بس ان کو یہ پٹی پڑھا دی گئی ہے کہ تمہارا بیڑا پار ہے تمہارا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تو ان کے علماء نے انہیں جس رخ پر ڈال دیا ہے اسی رخ پر وہ جا رہے ہیں ان کے اندر سمجھ بوجھ ہی نہیں تو علماء کا یہ حال ہے اور عمام کا بھی یہ حال ہے کہ وہ خوشگمانی پالے بھی ہیں ان کو بھی حقیقتوں کا علم نہیں ہے یعنی وہ اپنے علماء کی مقلدین ہیں اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین ان کے سزا بیان کرتا ہے فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابِ بِعَيْدِينَ وَائِلْهِ تَبَاهِي ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں فِر کہتے ہیں یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی طرف سے یہ کتنی بڑی جسارت ہے بنو اسرائیلی کی ان کے بارے میں اللہ تعالی نے کہا کہ وہ خود شریعت بناتے ہیں اپنے من سے اللہ اس کے رسول کے خلاف یعنی اللہ رب العالمین نے ان پر جو کتاب نازل کی ہے ان کے رسول پر جو کتاب نازل کی ہے اللہ ان کے رسول نے جو کچھ ان کو بتایا اس سے ہٹ کر وہ خود اپنے طور سے شریعت ساجد کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ تعالی دیکھئے ان کا راز فاش کر رہا ہے کہ تباہی بربادی ہیں ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں ثُمَّ يَقُولُنَ حَذَا مِنِنِدِ اللَّهِ اور پھر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اسے پتا چلا کہ بہت بربادی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے بہت بڑا عذاب ہے ان کے لیے جو آیتیں گڑتے ہیں شریعت گڑتے ہیں اور مسئلہ صرف آسمانی کتاب کا نہیں ہے اسے میں ہم ان کو بھی شامل کر سکتے ہیں جو ہمارے دور میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر احادیث کرتے ہیں کیونکہ یہ احادیث بھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہی ہیں جیسے امت محمدیہ کو اللہ تعالی نے قرآن دیا ہے یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے ایسے ہی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث بیان فرمائی ہیں وہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہی ہے تو جس طرح سے بنو اسرائیل نے آیتیں گڑھی بنائی اور اللہ کی طرف منصوب کر دیا تو اللہ تعالی نے کہا فَوَيْلُ لِلَّذِينَ ان کے لیے وَعِلَ ہے تباہی ہے بروادی ہے تو ایسے اس امت میں بھی جو لوگ حدیثیں گڑتے ہیں اور انہیں منصوب کر دیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان پر بھی یہ وعید فٹ ہوگی تو یہ بہت خطرناک چیز ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالی کی شریعت کو فالو کرنے کے بجائے خود سے کوئی شریعت بنائے اور یہ کہہ دے کہ نہیں یہ اللہ تعالی کی ہے خود وہی ماننے لگے دوسروں سے ماننے لگے تو یہ تھے بنو اسرائیل ان کی یادت تھی تو اللہ تعالیٰ کہا فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابِ بِعِدِهِمْ وَيْلَ وَيْلَ وَتَبَاهِيَ ان کے لیے جو نحاسی کتاب لکھتے تھے کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے اچھا وہ ایسا کیوں کرتے تھے ایک سوال اٹھتا ہے کہ ان کے پاس علم ہے ان کے پاس فہم ہے وہ علماء ہیں پھر کیا پڑی تھی ان کو یہ سب کرنے کی تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بیان فرما دیا لَيَشْتَرُ بِهِ ثَمَن قَلِيلًا تھوڑا سا پیسہ حاصل کرنے کے لیے دین کو پیسے سے جوڑ دے تو بہت بڑی آزمائس میں پڑ جاتا ہے تو یہ بنو اسرائیل کا دین کو پیسے سے جوڑنے کا یہ معاملہ تھا کہ وہ اپنی طرف سے شریعت بناتی تھے ظاہر ہے کہ پیسہ کون دے گا جب آدمی پیسہ کمانے چاہے گا تو دنیا والوں کو خوش کرنا پڑے گا تو جب دنیا والوں کو خوش کر کے ان سے پیسہ لینا ہے تو ان کے مطابق آپ کو شریعت بنانے پڑی گی کیونکہ لوگوں میں بہت بڑی تعداد دنیا پرس لوگوں کی ہوتی ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مطابق لوگ شریعت بنائیں تو ان کی واواہی کرنے والے ان کی ہاں میں ہاں ملانے والے ان کے ٹکڑوں پر پڑھنے والے لوگ چاہے وہ علماء ہی ہوں ایسے ہوتے ہیں جو ان کے من کی باتیں بتانے لگتے ہیں اب یہ بنو اسرائیل کا حال تھا انہوں نے ان کے مطلب کی آیتیں تک بنا لی اور کہہ دیا اللہ کی طرف سے ہے امت محمدیہ میں کچھ لوگیں جنہوں نے حدیثیں بنا لی لوگوں کو خوش کرنے کے لئے اور کہاں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے اور آج کے زمانے میں بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو فتوے بناتے ہیں مالداروں کو سیڑ لوگوں کو خوش کرنے کے لئے ان کے من کے فتوے بناتے ہیں تو ان سارے لوگوں کے لئے یہی وعید ہے فَوَيْلُ الَّذِينَ يَكْتُبُونَ لِكِتَابِ بِعِدِهِمْ ثُمَّ يَقُلُونَ حَدَ مِنْ دِلَا تو اللہ کہتا لَيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا تھوڑے سے پیسے کے لئے وہ ایسا کرتے ہیں فَوَيْلُ الَّهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ عَيْدِهِمْ تو تباہی بربادی ہے اس چیز کے لئے جس کو ان کے ہاتھوں نے لکھا ہے وَوَيْلُ الَّهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ اور یہ جو کچھ کما رہے ہیں اس کے لئے بھی تباہ و بربادی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان ہاتھوں کے لئے بھی وعید سنائی ہے جو اپنی طرف سے شریعت لکھتے ہیں اور اس کے پیچھے جو ان کو پیسے ملتے ہیں اس کے لئے بھی اللہ تعالیٰ نے وعید سنائی ہے اس نے اللہ تعالیٰ کی شریعت کو فالو کرنا چاہیے اتبیو ما انزلہ علیکم اللہ نے جو نازل کیا اس کی اتباہ کرنی چاہیے دھرتی پر شریعت نہیں بنانی چاہیے شریعت جو ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی جاتی ہے ما انزلہ علیکم تو شریعت آسمان سے بن کر آتی ہے دھرتی پر شریعت نہیں بنتی ہے تو یہ بنو اسرائیل خود اپنے ہاتھوں سے شریعت بناتے تھے ان کے وارے میں تذکر آئے اسی سسرے کی ایک روایت دیکھیں سعی بخاری کی حدیث نمبر 2685 عبداللہ بن عباس رضی رہاں کا قول ہے کہتے ہیں کہ یا معشر المسلمین اے مسلمانوں کی جماعت کیفہ تسألون اہل کتاب کہ تم لوگ اہل کتاب سے کیوں پوچھتاش کرتے ہو یعنی دین کے بارے میں شریعت کے بارے میں اگر کچھ جاننا ہے معلومات لینے تو اہل کتاب سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے جبکہ تمہارے نبی پر جو کتاب یعنی قرآن نازل کی گئی ہے احدث الاخبار باللہ یہ سب سے تازہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں معلومات فرہم کرتی ہے اور دین کے بارے میں معلومات فرہم کرتی ہے اسے تم پڑھتے ہو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ بھی بتا دیا ہے کہ اہل کتاب یہ بنو اسرائیل یہ سب اہل کتاب لوگوں نے کیا کیا بدلو ما کتب اللہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ لکھا تھا اس کو انہوں نے چینج کر دیا ہے تبدیل کر دیا ہے وغیرو بی ایدیہم الکتاب اور آسمانی کتاب کو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اپنے ہاتھوں سے بدل دیا ہے فَقَالُوا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اور ان لوگوں نے یہ دعویٰ کیا یعنی تبدیل شدہ باتوں کے تعلق سے یہ دعویٰ کیا کہ ہوا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ یہ اللہ کی طرف سے لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنٌ قَلِلًا تاکہ تھوڑا سا پیسہ کما سکیں اس کے ذریعے اَفَلَا يَنْحَاكُمْ مَا جَاءَكُمْ مِنَ الْعِلْمِ اَمْ مُسَأَلَتِهِمْ کہ تمہارے پاس جو علم آیا ہے انہیں قرآن کا علم ہے کیا یہ علم تم کو نہیں منع کر رہا ہے کہ تم ان سے پوچھتاش مت کرو وَلَا وَاللَّهِ مَا رَأَيْنَا مِنْهُمْ رَجُلًا قَتْ اور اللہ کی قسم ہم نے تو بنو اسرائل میں سے کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ تم سے پوچھتا ہو اس بارے میں جو تم پر نازل کیا گیا یعنی قرآن مجید جو ایک سچی کتاب ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی کوئی اسرائیلی یہ آکے نہیں پوچھتا ہے کہ اس قرآن میں کیا ہے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے تمہارے نبی نے کیا کہا تو ہم کیوں جا کے ان سے پوچھتاش کریں جبکہ ان کی کتاب تبدیل کیا چکی ہے اس میں چینجنگ ہو چکی ہے تو یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بھی وہی بات کی جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ یہ لوگ تحریف کرتے تھے تو جو لوگ تحریف کرنے کے عادی ہوں تو ان سے بہت کم امید ہو سکتی ہے کہ وہ راہِ ہدایت پر آئیں اور حق بات کو وہ قبول کریں بہت کم ہی لوگ ان میں ہو سکتے ہیں جو حق بات کو قبول کریں اور ان کا معاملہ صرف اسی بات پر موقف نہیں ہے کہ دنیا میں انہوں نے شریعت کو بدلا ہے بلکہ انہوں نے آخرت کے فیصلے بھی کرنے کی کوشش کی جو فیصلہ اللہ تعالیٰ کرے گا وہ فیصلہ انہوں نے خود کرنے کی کوشش کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان لوگوں نے کہا کہ آگ ہمیں نہیں چھو سکے گی سوائے چند دنوں کے لئے یعنی انہوں نے یہ عقیدہ بنایا اور لوگوں کو دیا کہ جہنم میں ہم جاہی نہیں سکتے ہم جنتی ہیں ہم تو اللہ کے چہتے ہیں اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں ہم جہنم میں نہیں جائیں گے اور اگر گئے بھی تو بہت کم مدت کے لئے بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ اتنی مدت کے لئے جتنی مدت میں انہوں نے بچھونے کی پوجہ کے یعنی بہت ہی معمولی وقت کے لئے جہنم میں جائیں گے اس کے بعد یہ جہنم سے نکال دیا جائیں گے اب اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان سے کہتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کیا تم نے اللہ رب العالمین کے پاس کوئی اہد کوئی وعدہ لے رکھا ہے فلن یخلف اللہ اہد ہو اللہ تعالیٰ اس اہد کو نہیں توڑے گا ام تقولون علاللہ ما لا تعلمون یا اللہ کے بارے میں وہ باتیں تم کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے تو یہ جو بڑے بڑے دعوے کرتے تھے کہ جنت تو ہماری ہے جہنم میں ہم نہیں جائیں گے گئے بھی تو چند لمحے کے لئے جائیں گے فلن نکال دی جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے نبی آپ ان سے پوچھیں کہ کیا تمہارا اللہ تعالیٰ سے کوئی ایسا وعدہ ہوا ہے کوئی ایسا تیہ ہوا اللہ تعالیٰ سے جس کی مخالفت اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا تمہیں جنت مل جائے گی یا تم اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ باتیں کہتے ہو جن کا علم تمہارے پاس نہیں ہے اور یہی مضمون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر فتح ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بکری حدیہ میں دی گئی بکری کا گوشت دیا گیا جس میں زہر تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہاں جتنے یہود ہیں یعنی اسرائیلی ہیں ان کو اکٹھا کرو جمع کرو تو وہاں جو یہودی تھے سب کو جمع کیا گیا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں سے کہا کہ انیسائلکم انشائن کہ میں تم سے ایک سوال کرنے والا ہوں فَحَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْهُ تو کیا تم اس کے بارے میں مجھے ست ست بتاؤگے فَقَالُوا نَعَمْ یا عَبَ الْقَاسِمْ تو ان یہودیوں نے کہا کہ جی ہم آپ کو بلکل ٹھیک ٹھیک بتائیں گے فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من ابوکم تمہارا باپ کون مراد پردادہ یعنی تمہاری نسل تمہارا پردادہ کون ہے تو قَالُوا أَبُوْنَا فُلَا تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے پردادے فلا ہیں فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا کہ تم جھوٹ بول لے تمہاری نسل تو فلا سے ہے یعنی فلا شخص تمہارا پردادہ ہے فَقَالُوا صَدَقْتَ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے بالکل سچ کہا یعنی انہوں نے جھوٹ کہا تھا اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی حقیقت کہ نہیں تمہارے پردادہ تو یہ ہیں تو انہوں نے کہا کہ معنیٰ کہا ہاں ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں فَقَالَ حَلْ أَنْتُمْ صَدِقِيَّا أَنْشَيِّنْ إِنْ سَأَلْتُكُمْ أَنْهُمْ کہ ایک اور چیز پوچھ رہا ہوں کیا تم ساسے بتاؤ گے فَقَالُوا نَامْ یعبِالْقَاسِمْ کہا ہاں عبِالقَاسِمْ عبِالقَاسِمْ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے تو کہا ہاں ماں آپ کو بتائیں گے وَإِنِكَذَبْنَاكَ عَرَفْتَ اور اگر ہم نے جھوٹ بولا تو آپ کو تو پتا ہی چل جائے گا کہ ہم جھوٹ بولنے کی جیسے بھی پر دادا کے بارے میں آپ نے سوال کیا ہم نے جھوٹ بولا آپ نے پکڑ لیا تو اگر ہم جھوٹ بھی بولیں گے تو آپ پکڑ لیں گے پوچھ ہی کیا پوچھتے قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ من اہل النار جہنمی کون ہوں گے یہ بتاؤ یہ بہت اہم چیزیں دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے پوچھا کہ جہنمی کون ہوں گے یہ بتاؤ فَقَالُوا نَكُنُ فِيهَا يَسِيرًا کہا کہ ہم تو جہنم میں بہت ہی تھوڑے ٹائم کیلئے ہوں گے ہم جہنم میں بہت ہی کم ٹائم کیلئے ہوں گے ثُمَّ تَخْلُفُونَنَا فِيَا اس کے بعد ہم تو نکل آئیں گے اور ہماری جگہ پہ تم پہنچ جاؤ گے اب ان کی جرہت دیکھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ گپ پھاک رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم تو جہنم میں تھوڑے ٹائم کیلئے جائیں گے اس کے بعد ہم نکل آئیں گے ہمارے بعد تم لوگ آ جاؤ گے وہاں پر یہ کتنی بڑی جرہت ہے دیکھئے ایک تو اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم جہنم میں تھوڑے ٹائم کیلئے جائیں گے اور دوسری طرف مسلمانوں کو جہنمی بنا رہے ہیں کہ ہمارے بعد تم آ جاؤ گے فقال اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخصاؤ فیہا ارے تم اس میں زلت اٹھاؤ گے تم جہنم میں جاؤ گے واللہ اللہ اللہ نخلوفوکم فیہا اللہ کی قسم ہم تمہارے بعد جہنم میں جانے والے نہیں یہ تو تمہاری مقدر میں تم جاؤ گے یہ تو تمہاری بدقسمتی ہے تم جہنم میں جاؤ گے اور ہم تمہارے بعد ہرگز نہیں جہنم میں آنے والے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم جہنم میں جاؤ گے اگر تم نے کفر کیا ہے شرک کیا ہے تو تمہارے ٹھیک آنا جہنم میں اور مسلمان جہنم میں نہیں جائے گا اور مسلمانوں میں جو گنے گار ہیں دوسری حدیثیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اگر کچھ تاہم کیلئے گیا بھی جہنم میں تو وہ نکالا جائے گا وہ اپنے گناہ ہے اور اپنے غلطی کے سزا پانے کے بعد اگر ایلے توحید میں سے تو نکالا جائے گا لیکن یہ اہلے کفر اہلے شکر یہ جانم میں ہمیشہ رہیں گے کبھی نہیں نکالا جائیں گے تو مقال اللہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا فَحَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَا أَنْشَئِنْ إِنْسَأَلْتُكُمْ أَنْهُ کہا ایک اور چیز پوچھتا ہوں کیا تم صحیح سی بتاؤ گے قَالُ النَّامْ کہا ہاں فَقَالَ حَلْ جَعَلْتُمْ فِي هَذِهِ الشَّاتِ سَمْمَنْ یہ جو بکری کا گوشت تم نے ہمارے پاس بھیجا تھا کیا اس میں تم لوگوں نے زہر ملایا تھا فَقَالُ النَّامْ تو ان لوگوں نے کہا ہاں فَقَالَ مَا حَمَلْكُمْ اللَّهِ ذَالِقِ تو کہا کیوں کیا تم لوگوں نے ایسا فَقَالُ أَرَدْنَا إِنْكُنْتَ قَذَّابًا نَسْتَرِهُ مِنْكَ کہا ہم نے ارادہ کیا کہ اگر آپ جھوٹے ہوں گے تو ہم کو آپ سے آرام مل جائے گا وَإِنْكُنْتَ نَبِيًا لَمْ يَزْزُرْ اور اگر آپ نبی ہوں گے تو یہ چیز آپ کو انسان نہیں پہنچا سکتی ہے تو یہ لمبی حدیث ہے اس میں یہودیوں کے کئی کرنامے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے انہوں نے جھوٹ بولا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر بھی دیا اور جب وہ پکڑے گئے ان کا پول کھلا تو یہ بہانہ کر دیا کہ نہیں ہم تو آپ کو آزمار رہتے ہیں حالانکہ یہ زہر دیکھ کر یہ کوئی آزمائش نہیں ہوتی ہے اس سے پہلے یہ یہی یہودیں جنہوں نے بہت سارے نبیوں کو قتل تک کا ڈالا ہے مار ڈالا ہے جان سے اور اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی قانون نہیں بنایا ہے کہ نبی شہید نہیں ہو سکتے ان کو قتل نہیں کیا سکتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے انبیاء اور رسولہ سے ہیں جو شہید کیا گیا اور انہوں نے یہودیوں نے شہید کیا لیکن اللہ تعالیٰ جس کو بچانا چاہے بچا سکتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں نے آگ میں جلانے کی کوشش کی لیکن اللہ تعالیٰ نے بچا لیا ایسے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان لوگوں نے مارنے کی کوشش کی لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا لیا بہرحال یہ مکار لوگ ہیں اس حدیث میں آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی کتنی دیدہ دلیلی سے ان لوگوں نے کہا کہ ہم تو جہنم میں گئے بھی تو تھوڑے ٹائم کے لیے اور ہمارے بعد تم لوگ آ جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بنو اسرالی اور یہود کا یہ عقیدہ اور ان کی اس سوچ کو بیان کیا ہے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم جنت میں آئیں گے جہنم میں گئے بھی تو تھوڑے وقت کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی ہے اور آگے اللہ تعالیٰ نے اصولی طور پر یہ بات بیان کی ہے کہ جنت اور جہنم کا فیصلہ کیسے ہوگا اللہ کہتا ہے کہ جس نے کوئی گناہ کیا اور اس کی گناہ نے اس کو گھیر لیا یہاں صحیحہ سے مراد بہت سارے مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد عام گناہ نہیں بلکہ شرک ہے کیونکہ سیاق و سباک یہی کہتا ہے کہ یہاں شرک مراد ہے وہ آہاتت بھی خطیعت ہو اور وہ برائی وہ گناہ اس کو گھیر لے اس کو جکڑ لے اور یہ چیز شرک ہی کے ذریعے ہو سکتی ہے کیونکہ اگر کوئی شرک کرتا ہے توبہ نہیں کرتا ہے تو یہ برائی اس کو جکڑ لے گی اس برائی سے وہ نجات نہیں پاسکتا ہے فا اولائی کا اصحاب النار یہ جہنمی ہوں گے ہم فیہا خالدون اور یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے تو یہاں اللہ تبارک تعالی یہ بیان فرما رہا ہے کہ ایسا نہیں یہ کہ جنت تمہارے لیے پکی ہے جہنم میں گئے بھی تو نکل جاؤ گا ایسا نہیں بلکہ جس نے شرک کیا اور شرک نے اسے جکڑ لیا یعنی وہ بگیر توبہ کے مر گیا فا اولائی کا اصحاب النار وہ جہنمیوں میں سے ہے ہم فیہا خالدون اس میں ہمیشہ رہے گا ہمیشہ رہے گا ایسا نہیں ہے کہ دو چار دن تہل کے نکل آئے جہنم سے نہیں بلکہ اللہ فرما رہا ہے کہ جو شرک کیا کفر کیا اور اسی پر مر گیا شرک کفر نے اس کو جکڑ لیا اس سے نجات نہیں پاسکا توبہ نہیں کرسکا اور مر گیا تو اب وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا تو اللہ تعالی نے یہاں پہ اہل شرک کی بات بیان کی اور آگے ارشاد ہے والذین آمنوا عاملوا صالحات اور جو ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرنے والے ہیں اولئے کا اصحاب الجنہ یہ جنتی ہیں ہم فیہا خالدون اور یہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یعنی جنت سے یہ نہیں نکلیں گے تو اللہ تعالی نے یہاں پہ اپنا یہ قانون بیان کیا ہے کہ ایسا نہیں تمہارے دعوے سے کام نہیں چلے گا تمہارے پاس اس کا کوئی علم نہیں ہے کہ تم جنت کے ٹھیکے دار ہو جانم میں گئے بھی تو بھاگا ہوگی ایسا نہیں بلکہ اللہ تعالی نے یہاں اصول بیان کیا شرک اور ایمان کا کہ جو مشرک ہوگا اور اسی پر مرے گا فاولائی کا اصحاب النار وہ ہمیشہ جہنم میں رہ گا یہاں صحیحہ سے مراد شرک ہے یاد رہے کہ جو خوارش ہوتے ہیں تو وہ یہاں صحیحہ سے عام گناہ مراد دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عام جو گناہ کرنے والا ہے مر گیا تو وہ مخلط فی نار ہوگا تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے اس آیت کا جو سیاق ہے پورا وہ سیاق کہہ رہا ہے کہ یہاں صحیحہ سے مراد شرک ہے کفر ہے تو جو شرک اور کفر کیا اسی پر مر گیا اس کو توبہ نصیب نہیں ہوئی فاولائی کا اصحاب النار وہ جہنمی میں سے ہوگا ہم فیہا خالدوں میں وہاں وہ ہمیشہ رہ گا نہیں نکل سکے گا وہ شرک اور کفر کرتے ہوئے کوئی اسرائیلی کوئی یہودی مرا وہ جہنم میں ہمیشہ رہ گا نہیں نکل سکتا وہاں پر یہ اللہ تعالی کا فرمان ہے والذین آمنو اور جو ایمان لائے اگر چاہے مسلمان ہوں حتیٰ کہ چاہے کوئی یہودی اسرائیلی ہو اگر اسے توفیق مل گئے ایمان کی ایمان لائے توبہ کر لیا نیک عمل کیا اولائی کا اصحاب النار تو یہ جنتی ہوں گے اور یہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے اللہ تعالیٰ نے یہود کے اس دعوے کی تعدید کرنے کے بعد اور اپنا اصول بیان کرنے کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے یہود سے لیے گئے دس وعدوں کا تذکرہ کیا دس اہد کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل سے دس اہد لیا تھا لیکن وہ اس سے مکر گئے یہ دسوں اہد کیا ہیں دیکھیں اللہ فرماتا جب ہم نے بنو اسرائیل سے یہ اہدوں پیمان لیا کیا نمبر ایک کہ تم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو گے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے نمبر دو اور والدین کے ساتھ حسنی سلوک کرو گے والدین کے ساتھ احسان کرو گے وَذِلْقُرْبَ اور جو اقربہ ہیں جو رشتدار ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو گے وَالْيَتَامَ اور یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک ہوگا وَالْمَسَاکِينَ اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک ہوگا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا اور لوگوں سے اچھی بات کرو گے تو پہلا وعدہ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّ اللَّهِ صرف اللہ کی عبادت دوسرا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا والدین کے ساتھ حسنی سلوک تیسرا وَذِلْقُرْبَ اقربہ کے ساتھ حسنی سلوک چوتھا وَالْيَتَامَ یتیموں کے ساتھ حسنی سلوک پانچوہ وَالْمَسَاکِينَ مسکینوں کے ساتھ حسنی سلوک اور چھتھا وعدہ وَقُولُ لِلْنَاسِ حُسْنًا اور لوگوں سے اچھی بات کرو گے اور ساتھ وَعَقِيمُ السَّلَا نماز قائم کرو گے اور آٹھما وَعَاتُ الزَّكَا اور زکاة ادا کرو گے سُمْتَوَاللَّئِ تُمْ إِلَّا قَلِيلًا اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ سارے وعدے تم سے گئے اور تم ان سب سے مکر گئے إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِزُون سوائے چند لوگوں کے تم میں سے صرف چند لوگ تھے جو اس پر باقی رہے باقی تمہاری اکثریت نے یہ وعدے توڑ دیئے اس سے تم لوگ ہڑ گئے اور آگے ہے وَإِذْ أَخَدْنَا مِئْثَاقَكُمْ لَا تَسْفِقُونَ دِمَاءَكُمْ یہ نوہ اہد ہے کہ ہم نے تم سے یہ اہد لیا کہ تم اپنے خون نہیں بہاو گے یعنی آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے ایک دوسرے کو مارو گے نہیں وَلَا تُخْرِجُنَا أَنفُسَكُمْ مِنْ دِیَارِكُمْ اور تم اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے یعنی آپس میں ایک دوسرے کو ان کے گھر سے بے گھر نہیں کرو گے آگے ہے کہ تم نے اس کا اقرار کیا اور تم اس کے شاہد بنے تم نے یہ کیا کہ اپنے ہی بعض لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیا وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ اور اپنے ہی ایک گروہ کو مِنْ دِیَارِهِمْ ان کے گھروں سے نکال دیا ان کو بے گھر کر دیا تَزَاحَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِسْمِ وَالْعُدْوَانِ گناہ اور سرکشی کے کام میں ان کے خلاف دوسروں کی مدد کیا تو اللہ رب العالمین نے یہاں دس اہد و پیمان کا تذکرہ کیا ہے کہ بنو اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے لیا تھا لیکن ان لوگوں نے ان دسوں کو پسے پشٹال دیا اس کو توڑ دیا سوائے چند لوگوں کے یہ سسلہ ابھی آگے جاری ہے اللہ تعالیٰ ان کی اس بات کو آگے اور بیان کر رہا ہے لیکن وہ ختم ہو چکا ہے ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سمجھ دیں اس کے مطابق عمل کی توفیق اتاق ہمائے آمین یا رب العالمین الحمدللہ اس سیریز کو بنانے میں خالد العمیری اور ان کی فیملی نے پورا داؤن کیا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں